اسلام علیکم امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے آج میں آپ کے ساتھ ایک ریسپی شیئر کروں گی میں بنا رہی ہوں آج کچھے کیمے کے کباب جو ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے بہت اچھے پنا لیتا ہے لیکن ایک دفعہ آپ لوگ میرے طریقے سے بھی ٹرائی کریں امید ہے کہ بہت اچھے لگیں گے آپ کو جس کے لیے میں نے یہ لیا ہے کیمہ بیر کا کیمہ ہے یہ ایک کلو ہے اس کے لیے یہ ادرک لسن ہے اور میں نے پیاز کو اچھی طرح سے یہ دیکھیں باری چوک کر کے اس کا میں نے پانی جو ہے اس کو اس میں سے گرین کر دیا ہوا ہے ٹماتر اور سبز ملچے بھی میں نے چوک کر لی ہیں اور اس کے لیے میں نے لیا ہے یہ مکعی کا آٹا تین چار ٹیبل سپون ہوں گے تقریبا اور میں نے یہ لیا ہے شان کا چپلک باب مسالہ جو میں اس میں ڈالوں گی ابھی فی الحال میں اس میں صرف یہ مکعی کا آٹا ڈال کے اسے اچھی طرح سے آتوں سے مسل لوں گی یہ ہم نے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے یہ دیکھیں اس میں میں کوئی بیسن نہیں ڈالوں گی کوئی میں اس میں اڈا نہیں ڈالوں گی اسے اچھی طرح سے آپ مکس کریں مکعی کے آٹے کے ساتھ تو اس کے ساتھ یہ اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے کچھ لوگ آٹا ڈالتے ہیں کچھ کچھ لیکن مکعی کا آٹا صرف فلیور کے لیے ڈالا جاتا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ شان کے مسالہ جو ہے اس کا میں صرف یہ ہاپ پیکٹ ڈالوں گی آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے اسے آپ سے ڈال سکتے ہیں اسے مکس کروں گی ساتھ ہی میں یہ باقی سب چیزیں ڈال دوں گی اس میں یہ سبز میرچیں اور ٹماٹر پیاز اور ادرب لسن کا پیسٹ اب میں ان چیزوں کو مکس کروں گی آپ اس میں خشکاش بھی ڈال سکتے ہیں ایک چمچ لیکن میں نہیں ڈالوں گی اجوائن میں اس میں تھوڑی سی ڈالوں گی لیکن پہلے میں اسے مکس کر لوں کچھ مسالے ایسے ہوتے ہیں جو گرمی اور سردیوں کی حساب سے ڈالے جاتے ہیں لیکن یہ شان کے پیکٹ میں سب چیزیں موجود ہوتی ہیں اس لیے کوشش کریں کہ اس مسالے کے ساتھ آپ بس یہ پیاز ٹماٹر اور ادرب لسن کا پیسٹ ڈال لیں اور مکہی کا ٹا بس میں اسے مکس کروں اچھی طرح سے پھر دکھاتی ہوں آپ کو یہ دیکھیں میں نے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہوا ہے میں نے اس کی میں کوئی چربی نہیں لی جس کے لیے مجھے یہ ہو کہ یہ میرے ٹوٹنا جائے میں نے انہیں اچھی طرح مکس کیا اور یہ دیکھیں بنا کے بھی رکھا ہے تاکہ اس کو آپ کو میں دکھا سکوں لیکن ابھی میں اسے نہیں فرائی کروں گی ابھی میں اسے اسی میں مکس کر دوں گی جب میں اس سے تھوڑی دیرہ بھی رکھوں گی دو تین گھنٹے کے لیے یہ اچھی طرح سے میرینیٹ ہو جائے پھر میں اس کو نکالوں گی اور پھر ہم اسے کباب بنائیں گے جو میں آپ کو دکھاؤں گی اس کی فائنل لک بھی دکھاؤں گی ابھی میں دونوں ہاتھوں سے کام نہیں کر سکتی کیونکہ ابھی میں ایک ہاتھ میں میرے موبائل ہے جس سے میں ویڈیو بنا رہی ہوں اور دوسرے ہاتھ سے میں یہ اپنے کباب کا مسالہ بنا رہی ہوں اچھی طرح سے میں نے اسے دس پندرہ منٹ کے لیے مکس کیا ہے تاکہ یہ یک جان ہو جائیں ابھی میں اسے فریج میں رکھ دوں گی دو تین گھنٹے کے لیے پھر اس کے بعد میں جب کباب فرائی کروں گی تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی اس کے ساتھ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوا جائے گا امید ہے کہ آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگے گی میری میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اب میں آپ کے ساتھ ملتی ہوں جب میں اس کو فرائی کروں گی تب ابھی میں اسے ڈھانپل تو میں پھر اسے رکھ دوں گی اور پھر بعد میں ملتے ہیں تو جی پھر میں دوبارہ سے آگئی ہوں یہ لے کر میں نے اس کو تقریباً چار پانچ کے انٹے سے بھی زیادہ اس کو میرینیٹ کیا ہے تو اب یہ ڈینر ٹائم ہے تو میں اس سے بناوں گی کباب کو دیکھیں کیسے مسالہ یہ ہمارا کیمہ جو ہے اچھی طرح سے یہ چورڑا ہے اس میں میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا اور جو آپ کے سامنے جو چیزیں ڈالی ہیں بس وہ ہی ہیں اب میں ان کو بناوں گی اور ایک ٹرے میں رکھے تو پھر میں اسے پین میں فرائی کروں گی تو میں پھر اسے بنا لوں تو آپ کے ساتھ ملتی ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کو پین میں رکھ دیا ہوا ہے آپ اسے کسی بھی شیپ میں بنا سکتے ہیں مجھے ان کی شیپ ذرا جی والی پسند ہے اس لیے پھر میں ان کو ایسے ہی بنانا پسند کرتی ہوں جیسے جس کو کہتے ہیں چپلی کباب تو چپلی کباب کی شکل بھی ذرا ایسی ہونی چاہیے میری یہ ریسٹی آپ کو بہت اچھی لگے گی بہت ارخال طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے چپلی کباب کی اور پھر میں اس کو بنا رہی ہوں تو اب میں اس کو بند کر دوں کہ یہ جوشی جوشی سا فی لیور آجائے اور جب یہ فرائی ہو جائے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ شلنگ ہو جاتے ہیں اب آپ ان کا سائز چیک کریں اور ان کا دیکھیں یہ آئی سائز سائز شلنگ ہو جاتے ہیں اور تھوڑا سائز چھوٹا ہو جاتا ہے اس لیے آپ ان کو اتنے زیادہ بڑے اور پترے پہلے بنا کر رکھیں گے تو وہ زیادہ چھوڑے سے ایسے کچھے ہو جائیں گے اور تھوڑے پلکی بھی ہو جائیں گے اور ڈبلیٹے میں بنانے کا مقصر بھی اس کو یہ ہی ہے کہ ٹھوڑی سیز کو سٹیم آ جائے اور یہ جسی سے بن جائے اب میں آپ کو ان کی فائنل لوک دکھاؤں گی آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میری چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہ حافظ تو انشاءاللہ میں آپ کو اس کی فائنل لوک دکھاؤں گی یہ دیکھیں میں نے اسی کیمے میں سے یہ تھوڑے سے سی کبابی بنا لیے ہوئے میں نے کہا چلیں یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں جناب یہ ہے ہمارے چپلی کباب اور سی کباب تیار ہو گئے ہیں سیخ کباب کی ریسپی بھی یہی ہے سیم میں نے اسی مٹیریل میں سے تیار کی ہے آپ اسے بنا سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور میری ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں میں نے آپ کو بہت آسان طریقے سے بتایا ہے انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی اللہ حافظ اور سب کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں ہمیں بھی اللہ تعالی ہم سب کو کامیاب کریں اللہ حافظ